السلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش شامدید کہتے ہیں ملکی سیاست اور پھر جو ویسے جو حالاتیں حاضرہ ہیں ان سے جڑے بڑے کچھ اہم معاملات ہیں اور ان اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہماری خصوصی نشست ہے امیر جماعت اسلامی جناب سینیٹر سراج الحق صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سراج الحق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سراج الحق صاحب سب سے پہلے تو میں آغاز کرنا چاہوں گا یہ جو روہنگیہ مسلمان ہیں اور ان کے حوالے سے آپ نے مظاہرے کیے ریلی کیے آپ نے قیادت کی سب سے پہلے اس بارے میں بات کرنا جا دو ابھی جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے کیا اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وہاں صرف مسلمان نہیں ہے وہاں ایک کرسچن برادری بھی ہے اور برمی حکومت نے اور وہاں کے برسٹوں نے ان پر بھی ظلم شروع کیا تھا لیکن وہاں کے ظلم کے خلاف یورپی یونین نے ایکشن لیا اپنا اجلاس بلایا اور برمی حکومت کو ترٹ کیا اور واضح پیغام دیا کہ ہم کرسچن برادری پر ظلم جبر نسل کشی قتل عام برداشت نہیں کر سکتے اور وہ امن میں رہے اسی طرح یہ چودہ لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ ہمارے روہنگیا کے مسلمان ہیں جو ایک ہزار پچیس اسوی سے وہاں آباد ہے ان کے اپنی ایک ازاد حکومت تھی لیکن ظلم کیا برطانوی حکومت نے جب انہوں نے برسغیر پر قبضہ کیا تو اس روہنگیا کے مسلمانوں کو بھی اپنے قبضے میں لیا اور بعد میں جب برما کو آزادی ملے تو وہ ان کے حوالے کر دیا تو وہ دن اور آج کا دن کے ان کا گاہے بگاہی اس طرح قتل عام ہو رہا ہے اور اب ان کی تعداد آٹھ لاکھ اباؤٹ رہ گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بنو سکتا ہے یہ ظلم یہ بالکل بنو سکتا ہے اگر پاکستان سمیت اسلامی دنیا اس پر صحیح احتجاج کرے اور برما کی حکومت کے ساتھ تعلقات ختم کرے ان کے سپیروں کو اپنے ممالک سے نکالے ان کا سوشل بائیکارٹ کر لے اور پھر آگے جا کر جو یو اینو ہیں ان کا ایک باقیدہ قانون ہے ان کا ایک ضابطہ ہے کہ اگر کسی ملک میں مسلسل انسانی حقوق کے وائلیشن ہو رہا ہو تو ارٹیکل پپٹی ون کے تحت وہاں یو اینو کو اختیار حاصل ہے ایک امپور انہیں با اختیار کمیٹی ہے کہ وہاں انویسٹیگیٹ کرے اور اگر وہاں پہ واقعی وہ ہو رہا ہو تو وہاں پھر وہ مداخلت بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے کسی نے کسی نے تو انیشیٹو لینا ہے کوئی قدم تو اٹھائی تو منظر قریب آئے گا اگر یہ انسانی حقوق کے معاملے کے طور پر سراجالحق صاحب اس کو ہم دیکھیں تو جو بحثیں ہوتی ہیں عالمی سطح پر جو انسانی حقوق کے معاملات جہاں پر اٹھائے جاتے ہیں اور جن معاملات پر بات ہوتی ہے یہ سلسلہ بڑی دیر سے چل رہا ہے مگر اس کے باوجود یہ اس طرح سے ان بحثوں کا حصہ نہیں ہے تو اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے دیکھیں خود مجھے یاد ہے کہ نو جون دو ہزار پنڈرہ کو ہمارے سینٹ نے ایک مشترے کا قرارداد پاس کیا تھا بلکل کنسنسز کے ساتھ اور اس طرح دس جون دو ہزار پنڈرہ کو قومی سمنے نے ایک قرارداد پاس کیا تھا اور اس قرارداد میں عالمی برادری سے بھی اپیل کی گئی لیکن خود حکومت پاکستان کو بھی کچھ اقدامات تجویز کیے گئے لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ دن اور آج کا دن کہ ہماری اپنی حکومت تس سے مس نہیں ہوئی اور اب یہ میڈیا کا دباؤ نہ ہوتا اور یہ سوشل میڈیا پر تصاویر اور واقعات ہم نہ دیکھتے اور عوام کا ایک ریکشن اور رد عمل نہ تھا تو آپ یقین کر اس نے کل اپنے کیبینٹ میں یہ قرارداد بھی پیش نہ کرنا تھا لیکن جس دن امریکہ نے کہا کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے جس دن یورپ نے کہا کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حکومت بھی پالوان بن کر سامنے کڑی ہوگی اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو بلکل پہلے سے کہا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے لیکن جب تک ان کے آقا ان کو نہ کہیں یہ کوئی خود تس سے مس نہیں ہوتی ہے مغربی میڈیا نہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں سے تو کوئی نہیں گیا نہ کوئی مسلمان میڈیا وہاں پر گیا سا یہ تو وہی مغربی میڈیا ہی تھا جس نے یہ ساری چیزیں ہم تک بھی پہنچائی ہیں یہ تو کریڈٹ تو دے انہیں بلکل ہمیں دینا چاہیے ان لوگوں کو جو وہاں گئے ہیں اور اس میں ان کی کئی نوستیوں نے بہت ریسرچ کیا ہے اس اقلیت کے مستقبل پر ان کی حال پر ان کے ماضی پر اور انہیں یہ چیزیں اٹھائیں لیکن اب کوئیشن یہ ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کرنے کی تین چار راستیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو مہاجر اس وقت آئے ہیں بنگلدیش میں ہم بنگلدیش کی حکومت کو تسلی دے کہ ہم آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں گے لیکن ان کو دشمن کی موں میں واپس نہ دکھے لے جو ان کو قتل کرنے کے لئے بالکل تیار کرے دوسری بات یہی ہے کہ خود پاکستان بہت درد دل کے ساتھ اوائی سی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کرے اور ظاہر ہے یہ اس وقت ممکن ہے کیونکہ اوائی سی کی قیادت تویاب اردگان کے ہاتھ میں جن کے اہلی ہے اس وقت بھی بنگلدیش میں اور خود بھی برما گئے تھے وہاں کے سچویشن کو دیکھنے کے لئے تیسرا کام یہ ہے کہ عالمی اسلام بیسیت مجموعی اگر برما کا سوشل بائیکارٹ کر لے ان کے سپیر کو نکال لے اور ان کو ایک واضح میسج دے کہ جب تک آپ اس عقلیت کے سیکورٹی اور ان کے حفاظت کو یقین نہ بنا لے عالمی اسلام میں کسی بھی ملک میں تمہارا سپیر نہ آئے گا نہ کوئی اسلامی ملک آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے گا آخری مرحل یہی ہے کہ ہم سب عالمی اسلام بیسیت مجموعی یو انو میں جا کر ان کا جو قانون ہے چپٹر سیون کے مطابق مطالبہ کرے کہ وہاں یو انو مداخلت کرے اور اس انسانی حقوق کے پامالے ہو رہی ہے تو ان کی حقوق کی سیکورٹی کے لیے اقدامات کرے یو ان سے تو کوئی زیادہ امید نہیں مگر او ای سی کے اجلاس کے جو آپ نے بات کی ہے او ای سی کا اجلاس پلانے سے کہ آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ ہوگا یا یہ ریاستیں مسلم ریاستیں اگر ایک پیج پر بھی ایک اٹھی ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے دیکھیں یہ تو بالکل غیر سیاسی مسئلہ ہے یعنی یہ ٹھیک ہے ایک مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے لیکن اب تو یہ ایک انسانی علمیہ بن گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کی حکومت انہیں بارش کا ایک پہلے قطرے کی طور پر ان کا سپیر اپنے ملک سے نکالے اور سپارت خانہ بن کر لے اور ان کے ساتھ جو چند میلین ڈالر کے ایک معاہدے ہیں اس کو بھی کینسل کر لے آپ دیکھیں گے کہ ترکیہ آپ کا ساتھ ہے ایران آپ کا ساتھ ہے اور خاص کر آج میں اس پر بھی بات کروں گا کہ یہ جو پینتالیس سے اسلامی ممالک کا جو اتحاد بنا ہے فوجی اتحاد ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے جناب ریٹائر جنرل راہیل صاحب تو انہوں نے تو یہی اعلان کیا تھا اور ہماری حکومت نے سینٹا اور ایوان میں یہی بتایا تھا کہ یہ بنیادی طور پر دشتگردی کے خلاف ہے تو کون سی دشتگردی اس سے بڑھ کر دشتگردی اور کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو جلائے جا رہا ہے زندہ دربور کیا جا رہا ہے رائٹ سراج علاق صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتحاد جو بنائے اسے ایکشن لینا چاہیے اس حوالے سے بالکل ایکشن لینے کی ضرورت ہے نا آپ دیکھیں انسان ہونے کہنا تھی کہ ان کا خون سرخ نہیں ہے وہ ماں ہیں اور بچے اور بچی ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں تو اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کا تو یہی اعلان ہے اس میں کسی عرب اور آجم اور افغانی اور ترکی اور ایرانی کی بات نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوں آپ کا بھائی ہیں لیکن ساری انسانیت بھی اللہ کا کمبہ ہے وہ اطاعت تو بڑی حد تک سعودی عرب اس کی جو باگ دور ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہے باگ دور کیا کردار کیا ہو سکتا ہے ابھی تو وہ بن رہا ہے مگر اس میں کردار کس طرح کا کردار ابھی اس وقت وہ ادا کر سکتے ہیں کیا جا کر جائے وہ اپنی فوجیں بجبا دیں کیا کریں میں رہے کرنا چاہتا ہوں کہ شاید عملی کسی حملے کا ہے جنگ کے نوبت ہی نہ آئے اس کے علاوے بھی بہت سارے اقدامات کرنے کے ہیں اگر ہمارے جد مسلم دنیا ہے بیسی تھی مجموعی آگے بڑے اور وہ اقدامات کرے میں نے کہا دیا نا کہ اگر آپ نے ان کا سپیر نکال دیا اپنے ملک سے تو یہ تو جنگ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بم گرانا ہے اگر آپ نے ان کا سفارتخانہ چپن ممالک میں کسی ملک کا سفارتخانہ بن ہو جائے اس کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو اس لئے اگر آپ نے یہ سوشل اقدامات بھی کہے تو اس کے نتیجے میں ساری انسانیت آپ کی پوش پرکڑے ہوگی ساری دنیا کا ضمیر ساری دنیا آپ کے ساتھ ہوگی لیکن بیس مجموعی اگر آپ نے انیشوٹیو لے لیا مگر ابھی تک حکومتیں یہ متحرک کیوں نہیں ہوئیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ترکی میں بہت جگہوں پر بھی جائے وہ ہے تجاج تو بہت جگہ پر ہو رہا ہے مگر یہ جو مسلم ریاستیں ہیں یا مسلم حکومتیں ہیں ان ممالک کی اب وہ کوئی خاص متحرک نظر نہیں آ رہی ہیں سوائے مالدیب کے مالدیب نے اپنے تعلقات اجارتی تعلقات جائے وہ ختم کی ہیں دیکھیں ہمارے ڈکشنری میں جو علپاز ہے وہ ڈرپک کے علپاز ہے وہ بزدل کے علپاز ہے وہ بہمتی کے علپاز ہے لیکن ہمارے اکمرانوں کا جو مجموعی رویہ ہے یہ علپاز اس کے مقابلے میں بالکل بے بس ہے ٹھیک سراج اللہ حق صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے میں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ اور جو معاملات ہیں ملکی سیاست کے معاملات ان پر سراج اللہ حق صاحب سے بات کریں گے اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک پرتبہ فیس سے خوش آمدید امیر جماعت اسلامی جناب سینیٹر سراج اللہ حق صاحب آج ہمارے مہمان ہیں پروگرام میں سراج اللہ حق صاحب میں آپ چاہتا ہوں ذرا ملکی سیاست پر ہم بات کریں یہ نیب ریفرنسز والا معاملہ آپ بڑے عام پیٹیشنر تھے سارے کیس کے اب احتساب عدالت تک یہ گاڑی جو ہے وہ پہنچ گئی ہے مطمئن ہیں آپ بطور پیٹیشنر پاناما کیس جو ابھی تک جو کارروائی ہو رہی ہے 28 جولائی کے فیصلے کے بعد سے لے کر اب تک بطور پیٹیشنر میں کارروائی سے بلکل مطمئن نہیں ہوں اس لئے کہ دیوان سے میرا مطالب یہی تھا کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے پاناما لیکس میں چار سو اچتیس افراد کے نام ہے اس میں بیروکریٹ ہے اس میں سیاستدان ہے اس میں غیر سیاسی لوگ ہے غیر سرکاری لوگ ہے ان سب کا احتساب کرنا ہمارا مطالب آئے اور اس سے آگے بڑھ کر سپریم کورٹ میں وہ سارے لسٹیں موجود ہیں جنہوں نے بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لے کر ماف کروائے ہیں کیوں جنہوں نے یہاں لوٹ کر باہر کے دنیا میں آپ شور کمپنیاں بنائی ہیں کیوں تو ان تمام لوگوں کا احتساب کرنا میرا ڈیمان ہے اور اس لئے ایک نئے عظم نئے جذبے کے ساتھ گیارہ ستمبر کو لاہور سے احتساب مارچ شروع کر رہا ہوں گجرانوالہ میں جیلم میں گجرات میں دینہ میں اور اس طرح شہر شہر جا کر پھنڈی تک تاکہ میں قوم کو شہریوں کو اس چیز پر یکسو کر سکوں کہ احتساب جب تک نہ ہو تو یہ گاڑی آجیگے نہیں چل سکتی ہے اور احتساب سب کاؤں غریب آج میں کتوار وقت ہوتا رہتا ہے بڑوں کا احتساب وقت کا تقاضہ ہے تو میاں صاحب کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں صرف پانامہ والے نہیں باقی بھی اس کے علاوہ مشرف صاحب کا معاملہ زرداری صاحب سب کا احتساب ہونا چاہیے بہت سارے لوگ انہیں اپنے اپنے پارٹیاں کسی نے چوڑے ہیں نئے پارٹیاں میں شمولیتی اختیار کی ہیں نئے جھنڈے اٹھائیں ہیں اور سات پردوں میں چھپنی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا ڈیمان یہی ہے کہ موجودہ حکومت یا سابق پیپل پارٹی کی حکومت پرویز مشرف کی حکومت ان حکومتوں میں جس نے جتنا کائا ہے لوٹا ہے اور لوٹ کر باہر دنیا میں منتقل کیا ہے اب ایک سروے کے نتیجے میں پتہ چلے کہ دو کرب اور پچاس عرب سے زیادہ پراپرٹی ہمارے چند لوگوں نے دوبائی میں خرید آئے تو یہ حلال کی کمائی تو نہیں ہو سکتی ہے سویز بینک میں اگر تین سو پینٹالیس عرب سے زیادہ پیسہ پڑا ہے تو یہ کس کا پیسہ ہے میں اسے سپریم کورٹ سے اپیل کرتا چلا رہا ہوں کیا فیصلہ کیا آ سکتا ہے سراج صاحب دیکھئے اگر انصاب پہ فیصلے ہو جائے میرٹ پہ فیصلے ہو جائے اور انصاب وہ جو نظر آ جائے ہم اس کو قبول کرتے ہیں لیکن میرا یقین ہے کہ جس طرح ان لوگوں کے پراپرٹیوں میں اضاپہ ہوا ہے شگر میلوں میں اضاپہ ہوا ہے بینک اکاؤن میں اضاپہ ہوا ہے پاکستان سے باہر جگہ جگہ ہر ملک میں ان کی مال اور دولت میں اضاپہ ہوا ہے تو اگر اس کے ساتھ صحیح صاحب کتاب ہو گیا تو یہ پنس سکتے ہیں اور یہ مزید سیاست میں چلنے کے آہل نہیں رہیں گے اور احتساب کا یہی میار سراج صاحب خیبر پختونخواہ میں بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر الزامات بہت لگ رہے ہیں الزامات جو ہے وہ وہاں پر جو سیٹنگ وزراء ہیں ان پر بھی اور پھر وزیراعالہ پر بھی وہاں پر بھی لگ رہے ہیں تو وہاں پر بھی اسی طرح سے احتساب ہونا چاہیے اسی فارمولے کے تحت میں تو چاہتا ہوں کہ احتساب شروعی پہ شاور سے کیا جائے خیبر پختونخواہ سے شروع کیا جائے آپ کو یاد ہوگا ریوان بھائی کہ جب میں نے کرپشن پری پاکستان مہم شروع کی تھی تو سب سے پہلا جلسہ میں نے کرک میں کیا تھا پھر مردان میں کیا تھا اور اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کوئی میکنیزم دے ایوان میں تو یہ نہیں بن سکا سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں پھر اپنے پارٹی کی جو لیڈر ہے اس کو پیش کرتا ہوں نیب کی بات آپ نے کی میرا شروع سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ نیب کی چیئرمن کی تقرری کا اختیار وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر سے لیا جائے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جن کا احتساب ہونا چاہیے ان کے کہنے پر آپ نیب کا چیئرمن بناتے ہیں تو کون پھر چیئرمن بناے گا میں نے تجویس پیش کی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو چیپ جسٹس ہے اور چاروں صوبائی ہائی کورٹس اور اسلام آباد کے ہائی کورٹس کے چیپ جسٹس مل کر یہ چھ آدمی بنتے ہیں یہ تو کنسنسس سے پیسہ لاکرے اگر اتفاق رائیس ہے پیسہ لا نہیں ہو سکتے تو اکثر اترائیس ہے تاکہ نیب کے چیئرمن جو ہو وہ غیر جانبدار اور صحیم آنوں میں وہ سالس ہو اور وہ کسی کا احسان من نہ ہو مگر سراج صاحب کی پی کے میں جماعت اسلامی کی سیاست ایسی نظر آتی ہے کہ جب آپ کے مفادات کو زک پہنچتی ہے تو پھر آپ کے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں آپ الہدگی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں مگر معاملہ حل ہوتے خاموش ہو جاتے ہیں بلکل اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں ہم اصول کی بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے ہر مسئلے کے اپنے ایک نویت ہوتی ہے لیکن کوئی کام ایسا ہے جس کو آپ مکرو کہہ سکتے ہیں کوئی کام ایسا ہے جس کو بالکل آپ حرام کہہ سکتے ہیں کوئی کام ایسا ہے جن کو جس پہ کوئی بڑا دفعہ لگتا ہے کوئی کام ایسا ہے جس کے کرنے سے قابل زمانت وہ ہوتی ہے وہ دفعہ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پخت انخواہ اور سین حکومت پنجاب کی حکومت اور بلشتان کی حکومت یہ کوئی جزیرے نہیں ہیں یہ چار صبح ایک وفاق کی یونٹس ہے تو اہم چاہتے ہیں کہ جو احتساب کا نظام ہے وہ ایک دائرے میں ہو مگر ابھی ایم ڈی کامل بینک کو یہ بات سن لے میں اسرار سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا نظام احتساب بنایا ہے جوجز نے اپنا ایک نظام احتساب بنایا ہے اور ہر ادارے نے اپنے لئے اپنا نظام بنایا ہے میں چاہتا ہوں کہ احتساب کا ایک نظام ہو جرنیلوں کے لئے ججز کے لئے بیروکریٹ کے لئے سیاستدانوں کے لئے ماذرت آپ کی بات کاٹ رو مگر ایم ڈی خیبر بینک کو ہٹائے جانے سے آپ مطمئن ہیں دیکھئے نہیں میں مطمئن اس لئے نہیں ہوں کہ ایک سال اس کشم کشمے لگ گیا اور اگر آج وزیرالہ اور کبنٹ فیصلہ کرتے ہیں اس کو ہٹانے کا تو میرا پھر اسوال یہی ہے کہ یہ دس مہینے پہلے کیوں نہیں کیا اور ایک سال پہلے کیوں نہیں کیا تو اگر اتنا ایک معمولی مسئلے میں اب سال ہاں لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایک ڈیسیجن پاور وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے میں میرٹ اور انصاب کی بات کرتا ہوں کہ اگر وہ کلین تھا تو آج بھی اس کو کلین ہونا چاہیے تھا اگر وہ کلین نہیں تھا تو ایک سال پہلے یہ فیصلہ کے نہیں ہوا کہ جب آپ کے اپنے اداروں نے آپ کے اپنی تحقیقاتی کمیوٹیوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے وائلیشن کیے تو ایک سال ایک فیصلے میں لینا وہ بھی ام ڈی جو کہ ایک سرکاری ملادم ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیصلوں کا یہ انداز انصاب کا یہ انداز یہ تو جب انصاب ڈیلے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاب نہیں ہو رہا ہے اچھا پھر تو انہیں وہ مرات اور تنخواہیں اصولا تو اگر یہ فیصلہ اس وقت لیا جانا چاہیے تھا تو پھر یہ اتنے عرصے تک جو ان کو مرات دی جاتی رہی تنخواہ دی جاتی رہی تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے خیبر پختونخواہ کی حکومت کو میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسر ایم ڈی کے مسئلے کو مس ہینڈلنگ کیا گیا اور صحیح طریقے سے ریسپانس نہیں دیا گیا اب ایک بینک کو کیوں اپنے ذرہ ابلاغ میں ڈسکس کرنا اس لئے میں ایک فائنانس منسٹر بنا تو میں نے یہی پڑھا کہ بینک کی مثال بیٹی کی طرح ہے اس کو پبلک میں چوکو اور چوراہوں میں ڈسکس کریں گے تو جو لوگ وہاں پیسے رکھتے ہیں جن کا وہاں سرمایہ ہو سب کچھ پونجی ادھر ہو وہ بالکل پریشان ہوتا ہے اس لئے وہاں اگر آپ نے کوئی اپریشن بھی کرنا ہے تو اس اعتماد کے ساتھ کہ وہاں جو کلینٹ ہے ان کے اعتماد کو زد نہ پہنچے اس لئے میں خود دو بار فائنانس منسٹر کی سیت سے وہاں رہا ہو ہمیشہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس میں ریپانس بھی ہو اسلا بھی ہو اور کلینٹس کا اعتماد بھی بڑے لیکن اس خیور پخت انخواہ کی حکومت نے بے ایسی تے مجموعی اس مسئلے کو بورٹ ڈیلے کیا اور ایک مہین ایک سال گزارنے کے بعد چلتے چلتے کبینٹ نے پیسہ لکیا کہ اب اس کو ٹرمنیٹ کیا جائے اچھا اب زیاؤلہ افریدی نے بھی آپ کے نام خط لکھا ہے وہ پیڈو کے چیئرمن کی تائیناتی کے حوالے سے اور ایک آئے کہ یہ جو تائیناتی ہے یہ غیر قانونی ہے اور اس پر احتساب کمیشن بنایا جانا چاہیے آپ تک پہنچا ہے یہ معاملہ اس پر آپ کی کیا رائے زیاؤلہ افریدی صاحب کا خط تو مجھے نہیں پہنچا ہے شاید وہ پہلے پریس کانپنس کرتے ہیں بعد میں خط لکھتے ہیں تو وہ راستے میں ہوگا مجھے نہیں ملائے لیکن اس آفیسر کے حوالے سے کوٹ نے جو فیصلہ کیا ہے میں بزاعت خود اس کے حق میں ہوں اور کے منٹ میں یہ چیز مجھے ایک منسٹر نے بتایا کہ اس پر ڈسکرشن ہوا ہے تو ہمارا یہ تجویز اور یہ موقف ہے کہ اگر آپ نے کوئی کریٹیریا بنایا ہے تو آئندہ کیلئے آپ بنا سکتے ہیں جو موجودہ کریٹیریا ہے موجودہ آفیسر کے تائیناتی کو آپ نے اسی کریٹیریا میں دیکھنا ہے جس کے خلاف آئی کورٹ نے پیسہ لے دیا ہے میں جے سراج الحق صاحب ایک بریک لینی ہے میں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جو افغانستان اور پھر امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں سراج الحق صاحب کی رائے اس پر ہم جانیں گے اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک پرتبہ پھر سے خوش شامدے ہمارے آج کے میمان سینیٹر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلام ہی ہمارے ساتھ پہنچود ہیں سراج الحق صاحب میں اب چاہتا ہوں جو ہمارے افغانستان اور امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان پر بات ہو جائے امریکہ نے افغانستان کے حوالے سے پالیسی کا اعلان کیا اور مدہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈالا گیا اسے پالیسی کا اعلان کہہ لیجئے یا اسے دھمکی کہہ لیجئے اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے آپ کی رائے کیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو بیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈکٹیشن تھا یہ ایک دھمکی تھی اور اس میں کوئی سفارتی آداب کا لحاظ بھی ٹرمپ نے نہیں رکھا اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ آدمی اپنا ٹینئور بھی پورا نہیں کر سکے گا یا یہ امریکہ کے لیے گربا چوب ثابت ہوگا جس طرح ان کی پالیسیاں ہیں خود امریکی عوام ان سے نالا ہے لوگ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اور ان کی پالیسیاں ان کا پاگلپن سمجھتے ہیں لیکن بیئی سیت مجموعی اس نے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اعلان کیا ہے یہ ان کی ان تقریروں کے بالکل خلاف ہے جو الیکشن سے پہلے انہوں نے کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامی سے دو چار ہے اب ناکامی کا سارا ملبح ہمارے اوپر ڈالنا اب اگر سترہ سالوں میں آپ کی فوج جو ہاں کامیاب نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہم نے ٹیکہ لیا ہے تمہیں کامیاب کھرانے کا ہماری حکومت نے میرے خیال میں جو ماضی میں کیا ہے شاید پھر یہی توقع رکھتے ہیں کہ بس ان کی لاشی گرتے رہیں اور ہم چند ڈالر ان کے دیتے رہیں میرے یہ خیال ہے کہ اب وقت آیا ہے کہ ہم تو کے لیے اس پالیسی کو تبدیل کر لیں جو اب تک حکومت میں چلائی ہے جو بیرونی دنیا کو جس حوالے سے ہم قائل کرنے میں مشکل بھی ہمیں پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گروپس کے خلاف کار روائے نہیں کرتے اور ان گروپس کے خلاف جن میں حقانی نیٹورک بھی شامل ہے اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسری طرف یہ ہے کہ دفاع پاکستان کانسل جس کے آپ بھی صرف وہاں پہ آپ بھی حصہ ہیں اس کے سربراستہ میں علاق صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ حقانی نیٹورک کے خلاف کار روائے نہیں کرے گی اب یہ تو صرف دیکھیں اب ایک طرف وہ چیزیں وہ الزامات ہیں اور دوسری طرف ہمارے اپنے لوگوں کے یہ بیانات ہیں دیکھیں ایک تو میرے بائر حقانی نیٹورک افغانستان میں ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے اس نے پاکستان کے اندر کوئی کار روائی نہیں کی ہے ہماری کسی قانون کے خلاف ورزی نہیں کی ہے نہ ہمارے حکومت کی کسی ریٹ کو چیلنج کیا ہے تو کیا ہماری نظام یا ہماری پورسز نے اٹیکہ لیا ہے کہ امریکہ کے دشمن ان کا افغانستان میں جا کر ان کو ختم کر لیں وہ جانے ہیں اور ان کا کام جانے ہیں اس لئے ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے سوچنا ہے اور ان کا یہ دیمان کیا آپ افغانستان جاندر جا کر کار روائی کریں ہے غلط ہے سراجالاک صاحب اگر حقانی نیٹورک کے کوئی بھی ایلیمنٹ کسی بھی طرح کے اناثر یہاں پر پاکستان کے حدود کے اندر موجود ہیں تو کیا ان کے خلاف ہمیں ایکشن نہیں لینا چاہیے کوئی بھی پاکستانی ہو کراچی کا ہو پشاور کا ہو لاہور کا ہو اسلام آباد کا ہو کوئی بھی ہو اگر وہ کوئی بھی ایسا کام کرے جو آپ کے قانون کے خلاف ورزی ہو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ٹرپک کے خلاف ورزی کرے تو اس کو بھی پکڑے لیکن اگر کسی آدمی نے آپ کے قوانین کے خلاف ورزی نہیں کی ہے اور لیگل یہاں پہ کوئی رہتا ہے اور لیگل یہاں پہ وقت گزارتا ہے تو سڑپ امریکہ کے کہنے پر کہ یہ اچھائے یہ برا ہے اگر امریکہ اتنا ہی انسا پسند ملک ہے تو روہنگیا کے مسلمانوں کے بارے میں کیوں خاموش ہے وہ کشمیریوں کے بارے میں کیوں خاموش ہے وہ فلسطینیوں کے بارے میں کیوں خاموش ہے اس لیے امریکہ کے دوست ہمارا دوست اور امریکہ کا دشمن ہمارا دشمن یہ فالسی سو فیصد غلط ہے سیاد اللکھ صاحب ابھی افغان حکومت تو ایسے سمجھ رہی ہے دیکھیں افغانستان کے حکومت کو اگر ہم نے آن بورڈ لینا ہے تو اس کا طریقہ ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو باتیں امریکہ کہہ رہا ہے ان باتوں کو مان لیا جائے نہیں میرے خیال میں خود افغان حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو میں نے ہمیشہ پاکستان کی حکومت کو یہی تجویز دی ہے کہ افغانستان کے اندر مداخلت کی وجہ ہے یا افغانستان کے اندر کسی گروپ کے ساتھ اپنے وابستگی دکانے کی بجائے ہم افغان عوام کے ساتھ دوستی کر لے اور ہمارا ہر ایکشن ہر عمل ایسے ہو جو وہاں کے عوام کی دل جیتنے کے لیے ہو میرے خیال میں ہمیں دن کے روشنی میں ساری پالیسیاں بنانی چاہیے اور ہمیں ماضی میں جھانکنے کی بجائے اپنے روشن مستقبل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے مگر افغانستان میں سیاسی منظر نامے پر بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور وہاں پر ہم نے دیکھا مختلف مسئلہ گروہ جو ہے وہ بھی حکومت میں شامل ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے میری سمجھ کے مطابق ایک پر امن افغانستان ہماری ضرورت ہے اگر افغانستان خود باہر کے دنیا کے لیے ایک استبل ہو وہاں کے انٹیلیجنس داروں کے لیے وہاں کے فورسز کے لیے اور وہاں کا اسلحے کا استعمال ہو اب بھموں کی ماں استعمال ہوئی ہے وہ در افغانستان میں کیوں بتایا گیا کہ ایک پرانا بمتہ یا سمندر میں پینکنا تھا تو کہا گیا کہ نہیں سمندر میں پینکنے کے وجہ وہاں اس کو یوز کر لے تاکہ پتہ چلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغان عوام کو ایک ایسا مسج دینا چاہیے کہ ہم افغان عوام کے ساتھ ہیں اور اس وقت جو ہماری غلط پالیسی کے وجہ سے افغانستان انڈیا کے لیے ایک مارکٹ بن گیا ہے ہماری خلاف ایک مورچہ بن گیا ہے اور عام افغانی ہمارے خلاف ہوتا جا رہا ہے اس پالیسی کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے میں بہت پر امید ہوں افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی میجارٹی ایسی ہے جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہیں لیکن اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو اپنی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے میں آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اس وقت اگر حضبی اسلامی افغانستان جس کو انجینئر گلبدین حکمتیار لیڈ کر رہا ہے جو انہوں نے رشیہ کے خلاف بہت بڑی لڑائی لڑی ہے اور ایک ہیرو ہے افغان عوام کا اب اگر انہوں نے قابل میں جا کر ڈیرہ ڈالا ہے اور افغان عوام افغان حکومت کے ساتھ انہوں نے صلح کی ہے تو ہم ان کو آگے بڑھائیں اور اس صلح کو ایک اور انداز سے یعنی وہاں کی جو طالبان مولا محمد عمر کی جو تنظیم ہے اور حضبی اسلامی افغانستان کا اگر ہم ایک میس پر بٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے ہم تعاون کر لے میرے خیال میں یہ بڑی کامیاب ہوگی جان تک مجھے یاد پڑتا ہے میری تحصیح کر دیجئے گا اگر میں غلط ہوں آپ لوگوں کا موقف خاص طور پر اس حوالے سے یہ تھا کہ جو افغان حکومت ہے یہ کٹ پتلی حکومت ہے یہ امریکہ کی لائی گئی حکومت ہے تو پھر بھی آپ کا یہی موقف ہے بھی گلبدین حکمت یار کے حوالے سے اتحاد کے بعد بھی میرا موقف یہی ہے کہ دیکھیں ایک حکمت عملی ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اچھا ثابت ہو رہا ہے یا غلط تو اگر آپ کی ایک پالیسی کے نتیجے میں مسلسل آپ کی لئے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے تو ایک پاکستانی کی سید سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ہم افغانستان میں ایک پر امن نظام بنا لے سپورٹ کر لے ان کے معاملات میں مداخلت نہ کریں ان کو سپورٹ کر لے اگر افغانستان میں جو متحارب لوگ ہیں وہ طالبان اور حضب اسلامی ایک میز میں بیٹھ جاتے ہیں ایک میز پر آ جاتے ہیں آپ یقین کر لیے ایک بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے ویسے بھی چند مہینے بعد افغانستان میں دوبارہ صدارت ہی الیکشن ہوگا اللہ کرے کہ یہ بھی ایک پر امن انداز میں ہو جائے اور ایک ایسا آدمی وہاں صدر ہو جائے جو پاکستان دو سو انڈیا کی بجائے اس کا دوستی کا رخ پاکستان کی طرف اگر حالات کی بہتری ہوتی ہے تو بے شک پھر اس حکومت سے بھی اگر ہاتھ ملانا پڑتا ہے اس کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے تو پھر چلنا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں قیام امن کے لیے ہر کوشش میں ساتھ دینا چاہیے لیکن ظاہر ہے اس کی کنجی یہی ہے کہ وہاں سے نیٹو افواج نکل جائے اگر نیٹو فوج وہاں پر موجود ہے تو جس کی بھی حکومت ہے وہ آپ کے لیے بھی درد سر اور ان کے لیے بھی درد سر ہوگا اب نیٹو والے کہتے ہیں کہ امن ہو جائے تو ہم جائیں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آیا ہے کہ نیٹو کو خدا حافظ کہہ دیا جائے تاکہ یہ علاقہ پر امن بنے اور ظاہر ہے جہاں چیالیس ملکوں کے وہ موجود ہو فوج تو فوج کا کام کوئی کاشکاری نہیں ہے فوج کا کام کوئی تعلیم دینا نہیں ہے فوج کا کام لڑنا ہے بارود کا استعمال ہے اسلحہ کا استعمال ہے اور جہاں بھی یہ ہو رہا ہوں وہاں آپ کے شولے آپ کو مل سکتے ہیں وہاں پولوں کے خوشبو آپ کو نہیں مل سکتی ہے راج علاق صاحب میں جاتے جاتے ایک سوال جماعت اسلامی کی سیاست کیا والے زور یہ میں پہلے بھی آپ سے پوچھتا رہا ہوں آپ نے جی ایو آئی کی صد سالہ تقریبات میں کہا تھا کہ ایم ایم اے کی بحالی کا اختیار میں مولانا فضل رحمان کو دیتا ہوں مگر اس کے بعد ہم نے کوئی دیکھا نہیں کہ کوئی کوششیں جو ہیں وہ اس حوالے سے سامنے آئی ہوں کیا ایم اے بحال ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کیا اس حوالے سے پیش رفت ہے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ دینی جماعتی جتنی بھی ہے ان کے درمیان رابطے ہیں کوئی فاصلے نہیں ہیں اور ایک اچھا ماحول موجود ہے لیکن باقیدہ کوئی ایسا اتحاد جو الیکشن کے لیے ہو وہ ابھی قبل از وقت ہے اس لئے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے انداز اور اپنے انگل سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے سراجل اگزاہ وقت اب رہی کتنا گیا ہے جے بھائی جان میں نے کہا وقت اب رہی کتنا گیا ہے سال بعد تو الیکشن بارہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک ایم اے میں تو نہیں بنائے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رابطیں موجود ہیں اچھا تو امکان ہے تبقع ہے خارج از امکان نہیں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں غیرہ سیاست کی دنیا میں ممکنات ہر وقت ہوتے ہیں اور خارج از امکان نہیں ہیں آپ کے الفاظ میں اچھا ٹھیک ہے سراجل اگز صاحب بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراجل اگز ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سے ہم نے مختلف معاملات پر بات کی آج کے پروگرام سے اتنا ہی میں اس بار نیمان عظر کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد